سیاسی پارٹیز کا کام ہے پرنسیپلز جو آپ کے ملک کے پرنسیپلز ہیں اور اصول ہیں آپ ان کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ریاست کو مضبوط کرتے ہیں آپ اپنے نئے پرنسیپل وضع کر کے ریاست کو کمزور نہیں کرتے آپ اپنی خواہشات کی اوپر میری خواہش ہے اور میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں یہ تو انہیں کہہ رہے ہیں میں کیا ہوں ڈاٹس صاحب نے شائری پڑھی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے شائری کے ساتھ میں شائری پسند کرنے والا آدمی ہوں میں ہوتر رہے ہیں لیکن میرے لئے اقبال صاحب کی شائری سے زیادہ اس قوم کے پرنسیپلز زیادہ ہیں آپ کو جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا آپ روڈوں کی اوپر دھماکے کرتے ہوئے آگے اور اڑا کے رکھ دیں گے ملک کو ہم برباد کر کے رکھ دیں گے ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمیں یہ چاہیے آپ نے آگ لگانے کی سوچی بھائیہ وہاں بیٹھ کے پرنسیپلی اپوزیشن میں بیٹھیں سیاست کریں ریاست کو آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں آپ کا جو کام ہے آپ کا جو کام ہے پولیٹیشن کا وہ کام کریں وہ اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا ملبہ پھینکے نہ چار سال کی حکومت کے اندر جو کارنامے کی ہیں ان کی اوپر بات کریں ہم ہر چیز کو آپ ٹاپک لے کے آئے ہیں بڑا اچھا خوبصورت سا ہم پھر وہی ایک بندے کی اوپر ایک پارٹی کی اوپر آپ لے کے چلے جاتے ہیں پھر ہم اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ میں لے آتے ہیں اور ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنا کیا چاہتے ہیں ہماری پولیٹیکل ڈیبیٹ کیا ہم پولیٹیکل ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں کیا ہم پولیٹکس کو پرو پاکستان کی بات کرتے ہیں کیا ہم پاکستان میں وہ سیاست جو پاکستان کو مضبوط کرے مضبوط کرے بندماشی کرنے والے کو کھینچ کر بند کیا جائے اور امپلیمنٹیشن ہو یہ قوم تب ٹھیک ہوگی آپ کا بچہ آپ رسپونسیبل ہیں اس کے آپ کا بچہ آوارہ ہو رہا ہے آپ کا بچہ جس کا فیوچر ہے آپ اس کے بارے میں سوچی نہیں ہے ان کو روڑوں کے اوپر لاکن پتری کیا کچھ کر رہے ہیں میں ان کا ری بٹر لے لو میرا تو یہ نہیں تھا کہ سیاستیم بیس کر رہے گا قانون ریاست کے لیے نہیں ہے اور یہ فارمولا بعض ملکوں میں ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس پہلے علوہی قانون ڈیوائن لا ہے جب ریاست بنے گی تو وہی قانون اس میں امپلیمنٹ ہوگا تو پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا آج اس کا ستتروا یوم آزادی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میسیج وہ بیس لائن وہ بنیاد جس پہ پاکستان قائم ہوا تھا اس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام کیوں ہوئے اور کیسے حاصل کی جا سکتی نقصر ناکام کیوں ہوئے یعنی ہم پہلے سے ناکامی کو مان رہے ہیں ناکام تو ہم ہوئے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بنیاد تھی کیا کیا بنیاد غلط تھی سوال یہ ہونا چاہیے اور بنیاد پاکستان 47 میں بن گیا اس سے پہلے ایک تحریک شروعی اور آپ نے پاکستان کو ایک نعرہ اس وقت ڈیویلپ ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آپ نے یہ ایک ڈیویلپ کیا اب کون اس وقت کس انٹینشن سے کام کر رہا تھا انفرادی طور پہ وہ میٹر نہیں کرتا انفرادی جس قوم نے یا جن لوگوں نے حجرت کی اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑی ان کی انٹینشن میٹر کرتی ہے مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے ان کی ہمیشہ انٹینشن میٹر کرتی ہے اور وہ جب وہاں سے اٹھے اور اس جگہ پر آئے تو میرے والد یا ہمارے دادا کہتے تھے کہ ہم تو نہیں آئے لوگوں نے جن لوگوں نے قربانیاں دیں وہ تو ادھر سے آئے ان کے گھر گئے اولادیں قتلیاں اور کتنا بندہ قتل ہوا جی فورٹی سیمن میں لاکھوں میں لاکھوں کی تعداد میں جبکہ پاکستان کی پوری تعداد اس کے چالیس لاکھ تھی انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ دو راتوں میں قتل عام نہیں ہوا جتنا یہ ہوا لاشیں ٹرینیں بھری آتے تھے یہ ایک ریالٹی ہے ہشٹری ہے اور جو ثابت شدہ ہے اور کوئی صدیوں سال پرانی نہیں ہے اب وہ کس انٹینشن سے آئے تھے ان کی انٹینشن ہنڈڈ پرسنٹ پیور تھی کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں اور ہم پاکستان ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر ہم مسلمان ہوں گے ریاست ہوگی لا الہ اللہ ان کی جو قربانی ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ لا الہ اللہ